بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاگ ہے لاسٹ ٹاپک ہم نے ارگینک کمپاؤنڈ کے سورسز بغیرہ ڈسکس کیے تھے آج کا جو ٹاپک ہے that is called uses of ارگینک کمپاؤنڈ یعنی ہمارے جو ارگینک کمپاؤنڈ ہیں یہ ہماری ڈیلی لائف میں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں فرسٹ آفال ارگینک کمپاؤنڈ ہیں کیا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہائیڈرو کاربن اور ان کے ڈیری ویٹیوز ہیں یعنی ایسے کمپاؤنڈ جن میں کاربن ہو ہائیڈرو جن اور ساتھ ان کے ڈیری ویٹیوز انہیں ہم آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں پھر ہم نے اس چپٹر کے دوران پڑھا تھا کہ یہ آرگینک کمپاؤنڈ یا تو ہمیں ملتے ہیں لیونگ تینگ سے یعنی انیمل سے اور پلانٹ سے اور یا یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہم لیبارٹریوں میں سنتسائز کرتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آج کے دور میں آلموست دس ملین کی تعداد میں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جو ڈسکور ہو چکے ہیں کچھ ہینیبل اور پلانٹ سے مل رہے ہیں اور کچھ لیبارٹریوں میں سنتسائز ہو رہے ہیں تو یوز کہاں کہاں ہو رہے ہیں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے فرسٹ آفال یوز اس فوڈ یعنی کہ ہم جو ڈیلی کھانا کھاتے ہیں اب اگر ہم اپنی ڈائیٹ کی بات کریں ہماری ڈائیٹ میں آتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس یہ اس میں کاربن ہوتی ہے ہائیڈروجن ہوتی ہے اکسیجن ہوتی ہے پروڈینز کاربن ہائیڈروجن اکسیجن نائٹروجن فیٹس کاربن ہوتی ہے ہائیڈروجن اکسیجن اس کے علاوہ اس میں فاس فورس ہو سکتا ہے سلفر ہو سکتا ہے ہیلوجنز ہو سکتے ہیں ویٹامینز بغیرہ یہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان میں بیسیکلی کاربن ہائٹروجن ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ سارے کے سارے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اب ہم کاربو ہائیڈریٹس پروٹین فیٹس ویٹامینز کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں ہم پڑ چکے ہیں لائک ملک ہے اس میں فیٹس ہوتے ہیں ایک کے پروٹین ہوتی ہے میٹ پروٹین ویجیٹیبل اس میں کاربو ہائیڈریٹ لیپٹ بروٹین ہو سکتے ہیں تو تمام وہ فوڈ جو ہم زندہ رہنے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ سب آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یوز نمبر دو چیک کریں یوزیز ایز کلوٹھین کپڑے تو یا وہ کپڑے جو ہم پہن رہے ہیں یا بیٹ شیٹس جو ہم یوز کر رہے ہیں تو جتنی طرح کپڑا ہے اس میں جو فیبرک استعمال ہوتا ہے فائبر جو استعمال ہوتا ہے یا تو نیچرل یوز ہوتا ہے نیچرل بھی یہ پلانٹ سے انیمل سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور یا سنثیٹک فائبر ہوتا ہے جو انڈسٹریاں ہماری تیار کر رہے ہیں تو نیچرل فائبرک دیکھیں ایم سی کی یوز یہ شاٹ آسکتا ہے اس میں کارٹن سیلک بول ہوتا دی ہے یہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہی ہے اور جو سنثیٹک فائبر نائلون ہے جس کو ہم ارفے آم میں یا پنجابی میں لیلن بھی بولتے ہیں تو نائلون ہو گیا ڈیکران اکرائلیک یہ بھی فائبر بھی ہوتے ہیں ان کے پینٹس بغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ وارنشز بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ سب بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو دوسرا یوز ہم بولیں گے کلوٹنگ یوز نمبر تھری چیک کریں ہاؤسنگ اگر ہم گھروں کے بات کریں تو لکڑی ہم استعمال کرتے ہیں اور جو وڈ ہوتی ہے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ سیلولوز ہوتا ہے اور سیلولوز ایسا پیور آرگینک کمپاؤنڈ اس کے علاوہ کارٹن وغیرہ اس میں سیلولوز ہوتا ہے تو لکڑی کو ہم فرنیچر میں بھی استعمال کرتے ہیں فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے بھی یعنی جو وڈ ہے وہ بھی میڈ اپ آف آرگینک کمپاؤنڈ پھر فیول کی بات کریں یہ ہم پڑ چکے ہیں پیٹرولیم پڑا تھا نیچرل گیس پڑی تھی اس کے بعد کول پڑا تھا تو ہم نے اس میں یہی پڑا تھا کہ یہ کمپلیکس مکسچر ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز کے تو ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن میں یوز کر رہے ہیں بطور فیول یہ یوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ سیلولر نیٹورکس جتنے ہیں ان کے ٹاورز وغیرہ کی بات کریں یہ جتنے بھی آلموس فیول سے چلنے والی چیزیں ہیں وہ سب فوسل فیولز ہیں اور فوسل فیولز جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور فوسل فیول میں انکلوڈ کون کون ہے کول پٹرولیم اور نیچرل گیس جو کہ ہم پڑ چکے ہیں کیسے بناتے ہیں پھر اگر ہم میڈیسنز کی بات کریں موسٹلی جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتے ہیں میڈیسنز ہیں انٹی بائیوٹکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی سب آرگینک کمپاؤنڈ سے سنتسائز ہوتی ہیں تو میڈیسنز میں دیکھیں جی لائف سیونگ میڈیسنز جس میں انٹی بائیوٹکس آ جاتی ہیں یہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ اور اس کے علاوہ ہم دیلی لائف میں ہمارے پاس جتنی انڈسٹریز ہیں جتنی فیکٹریز ہیں ان فیکٹریز میں موسٹلی جو راہ مٹیریلز کے طور پر کمپاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آرگینک ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اس میں ربڑ آتا ہے پیپر، انک، ڈرگ، ڈائز ڈائز کہتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جو کلرز دیتے ہیں پینٹس، وارنش، وارنش مومن لکڑی کی پالش ہوگیتے ہیں اور پیسٹی سائیڈز وغیرہ یہ ساری انڈسٹریز میں آرگینک کمپاؤنڈ یوٹیلائز ہوتے ہیں اور انہی آرگینک کمپاؤنڈ کی مدد سے یہ کیمیکل پریپیر ہوتے ہیں تو یہ آپ نے فرسٹ ٹاپک کرنے ہیں سیکنڈ ٹاپک چیک کریں الکینز اینڈ الکائل ریڈیکلز تو آج ہم الکین اور الکائل ریڈیکلز بھی کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلی بات پہلی بات یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اور سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کسے کہتے ہیں ایسے ہائیڈرو کاربن جس میں کاربن ایٹم کے چاروں بانڈز سنگل کوولنڈ ہوتے ہیں یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاربن چار کوولنڈ بانڈ بناتا ہے تو ایسے آرگیانی کمپاؤنڈ جن میں چاروں بانڈ سنگل کوولنڈ ہوں انہیں سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کہا جاتا ہے تو الکینز کے بارے میں پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں دوسری بات الکینز کا جو سیکنڈ نیم ہوتا ہے وہ ہے پیرا فنز پیرا فنز دو گریگ ورڈ سے بنے پیرا کا مین ہوتا ہے لٹل اور فن کا مین ہوتا ہے فنٹی یا ریاکٹیویٹی تو کیونکہ ان میں کاربن کے سارے سنگل بانڈ ہوتے ہیں اور یاد رکھنے ہم پڑھ چکے ہیں سٹرین تھ آف کوولنڈ بانڈ میں کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے ترمیان اور کاربن اور کاربن کے ترمیان بڑا سٹرانگ کوولنڈ بانڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس بانڈ کو توڑنا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ کمپاؤنڈ اتنی آسانی سے ریاکشنز نہیں کرتے that is why ہم انہیں پیرافنز کہتے ہیں دو باتیں کور ہو گئیں پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے سچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن ہے کون سے ہوتے ہیں جس میں سارے بانڈ سنگل کوولنڈ ہوتا ہے پیرافنز کا مطلب بتا دیئے تھرڈ جنرل فرمولہ ہم کر چکے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے بھی کاربن ایٹمز ہوں گے دبل سے دو فالتو ہائیڈروجن جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک کاربن او تو میتھین ہے اس کا فارمولہ سی ایج فور بنتا ہے دو کاربن او تو ایتھین ہے تین کاربن او تو پروپین ہے چار کاربن اس طرح بیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین آکٹین نونین اور ڈی کین اب دیکھیں کمپاؤنز کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ان فارمولہ سے پریپیئر کرتے ہیں تیسری بار یہ یاد رکھنی ہے اور لاسٹ بات اس میں جو کاربن ایٹم کی تداد ہے جو اینکی ویلیو ہے وہ ون سے لے کے فورٹی ہو سکتی ہے تین سے چار باتیں آپ نے الکین کے بارے میں یاد رکھنی ہے نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا الکائل ریڈی تو سب سے پہلی چیز اگر ہمارے پاس الکینز ہوں ٹھیک ہے ہم الکین میں سے مائنس کرتے ہیں ایک ہائیڈروجن ایٹم صرف ایک تو ہمارے پاس جو ریزلٹنگ چیز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں الکائل ریڈیکل تو اس کا مطلب ہے الکائل ریڈیکل الکین سے بنتے ہیں تو اس لئے ہم دیفینیشن میں لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ الکین سے نکلتے ہیں دوسری بات یاد رکھنی ہے الکین میں سے ایک ہائیڈروجن ایٹم لوز کرنے سے بنتے ہیں تیسری بات اس کا جو سمبل ہوتا ہے وہ آر ڈیش ہوتا ہے آر مین اس کا سمبل ڈیش مین یہ وہ کاربن ایٹم ہے جس ایک ہائیڈروجن آپ نے ریموو کی ہے نیکس چیز نیم کیسے دیں گے یاد رکھیں الکین الکین میں ہمارے پاس انڈ پہ آ رہا ہے اے این ای تو ہم اے این ای کو ریپلیس اگر کر دیں وائے ایل سے تو ہمارے پاس یہ الکائل ریڈیکل بن جاتے ہیں لائک چیک کریں میتھین ہے اگزیمپل دیکھیں ہاں ایک چیز رہا ہے کہ پھر اگزیمپل دیکھتے ہیں فارمولا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ الکین کا جو جنرل فارمولا ہے وہ ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو اس میں کیا کرنا ہے ایک ہائیڈروجن ایٹم لیس کر دینا ہے تو فارمولا بنے گا سی این ایچ ٹو این پلس ون تو یہ ان کا جنرل فارمولا ہے اب نیمین چیک کریں جو چیز آپ کر چکے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم نے میتھین سے ڈی کین تک کیا تھا ان کے فارمولاز ہم نے مالیکیولر سٹرکچر کنڈینس اور ڈارٹ کراس کار لیے اب آپ نے کرنا گیا سیمپل ایک ہائیڈروجن لیس کر دینا ہے فور ہیں تو چیک کریں تھری رہا گے سکس ہیں فائیو رہا گے ایٹ ہیں سیون رہا گے سکسٹین ہیں فیفٹین رہا گے ٹونٹی ہیں نائنٹین رہا گے تو ایک ہائیڈروجن اگر الکین میں سے لیس کر دیں گے الکائل ریڈیکل بنے گا اور نیم میں دیکھیں میں نے ابھی بتایا تھوڑی در پہلے اے این ای ہتم کرنے اور اے این ای کی جگہ آپ نے وائی ایل استعمال کرنے تو میتھین سے میتھائیڈ ایتھین ایتھائیڈ پروپین پروپائیڈ سیمیلری بیوٹین سے بیوٹائیڈ پینٹین سے پینٹائیڈ اپ ٹو سو وان تو یہاں تک آپ لوگ انہیں اگزیمپلز کرنی ہیں اس کے بعد اب ہم کچھ اگزیمپلز اچھا جی ایتھین چیک کریں فارمولا ہوگا سی آئی تھری سی آئی تھری یہ بہنے کنڈینس بنایا ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی سی آئی تھری ہے یہ بھی سی آئی تھری ہے دونوں ایکول ہیں تو ہم جہاں سے بھی ریموو کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اینڈ سے ریموو کرتے ہیں تو یہ ایتھائیڈ ایتھین سے ایتھائیڈ بانی جائے گا اب نیکسٹ اگزیمپل رہم ہے پروپین کے ریڈیکل پروپین کا پہلے فارمولا چیک کریں اس میں تین کاربن ایٹم اب تینوں کاربن ایٹم ایک جیسے نہیں ہیں فرسٹ والے اور لاسٹ والے کے پاس تین ہائیڈروجن ہے درمیان والے کے پاس دو ہائیڈروجن ہے تو اب یہاں اس کے دو طرح کے ریڈیکل بنے گے یا ہم ریموو کریں گے اینڈ سے ہائیڈروجن تو اس کو کہتے ہیں ریمووال آف ہائیڈروجن ریموو کرنے کی یہ جو باقی دونوں سے ڈیفرنٹ ہے تو اگر یہاں سے ہائیڈروجن ریموو کریں گے اس کو کہتے ہیں سنٹرل ہائیڈروجن تو یہ آئیسو پروپائل بنے گا سیمیلر دی ایک اور اگزیمپل بلکل میچ کر رہی ہے بیوٹین اینڈ سے ریموو کریں گے تو نارمل بیوٹائل ہوگا اور یہاں سے یا یہاں سے دونوں برابر ایکول ہائیڈروجن ہے تو سیکنڈ سے اس نے ریموو کیا ہوا ہے تو یہ سکینڈری بیوٹائل بنے گا اسی طریقے سے لاسٹ ریڈیکل آپ نے آئیسو بیوٹین کا بنانا ہے لاسٹ سے ریموو کریں گے تو آئیسو بیوٹائل بنے گا اور ادھر سے میڈ سے ریموو کریں گے تو ترشری بیوٹائل بنے گا تو یہ بڑا امپورٹن کسٹین اکثر پیپر میں ہتا ہے کہ ایکسپلین دی ریڈیکل آف پروپین یا ایکسپلین دی ریڈیکل آف نارمل بیوٹین یا ایکسپلین دی ریڈیکل آف آئیسو بیوٹین تو ان تینوں کی ایکزیمپلز آپ نے کر لی ہیں فیلال یہاں تک ہم کریں گے نیکسٹ ٹپک جو ایک ہم نے سکپ کیا ہومولوگر سیریز ہم یہ نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ تھانکیو بیری مچ